زندہ رو سب سے پیشتر ہمارے آقای نامدار امام الزمان مالک دو جہان نور خدا بن برحف نور مولانا شاہد کریم حسین حاضر امام کے مبارک نام کے سلوات پڑھئے اللہ حفظ صلی اللہ محمد و آل محمد زندہ رو جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ آج میری استقریر کا عنوان میڈیٹیشن ہے جماعت کی فہم کے واسطے جماعت کی سمجھ کے لئے ساتھ میں میں نے عبادت کا لفظ بھی استعمال کیا دراصل آج کا جو ٹاپک ہے وہ میڈیٹیشن اینڈ مائنڈ کنٹرول ہے میڈیٹیشن یعنی ایک دھیان ہونا مائنڈ کنٹرول یعنی آپ اپنے ذہن کو اپنے خیالات کو کس طرح قابو میں لازم جب ہم میڈیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے جب ہم جماعت خانے میں بات کرتے ہیں اور جماعت خانے میں اس کا اعلان کرتے ہیں تو فوراں ہی ہمارا دھیان ہمارا خیال بیت الخیال کی عبادت کی ترک جاتا ہے مگر میڈیٹیشن سے مراد صرف ہی بیت الخیال کی عبادت نہیں ہے بیت الخیال کی عبادت ہماری عبادت ہے ہمارے اسماعیلی طریقے کے ایک خصوصی حصے جو ہماری جماعت ہے ان میں بیت الخیال کی پریکٹس کی جاتی ہے مگر میڈیٹیشن یعنی ایک دھیان ہونا یہ اسماعیلی مذہب کے باہر بھی ہے یہ دوسری مسلمانوں میں اس کی پریکٹس ہے صوفیوں میں اس کی پریکٹس ہے اسلام کے باہر اس کی پریکٹس ہے عیسائیوں میں ہے یہودیوں میں ہے ہندووں میں ہے بلکہ میڈیٹیشن ان لوگوں کے پاس بھی ہے وہ لوگ بھی میڈیٹیٹ کرتے ہیں ایک دھیان ہوتے ہیں جو بظاہر کسی مذہب میں نہیں مانتے اور میڈیٹیشن کو یعنی ایک دھیان ہونے کو وہ کسی مذہبی عمل بھی نہیں سمجھتے ہیں اور کسی مذہبی کام کے واسطے اس کو استعمال بھی نہیں مگر وہ بھی اپنی جگہ پر ایک میڈیٹیشن ہے تو آج جو میڈیٹیشن کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ خالصتا بیت الخیال کی عبادت یا بیت الخیال کی میڈیٹیشن نہیں ہے مگر میڈیٹیشن کا ایک بہت وسی دائرہ ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں مگر یقینا یہ جو میڈیٹیشن کی باتیں ہیں ایک دھیان ہونے کی یا خیالات کو کنٹرول کرنے کی باتیں ہیں وہ ہماری عبادت میں ہماری دعا بندگی میں ہمیں یقینا سپورٹ کرے گی اور یقینا ہم ان کو اپنی عبادت میں کامیابی کے واسطے ترقی کے آج جو میں بات کرنا چاہتا ہوں میڈیٹیشن کے بارے میں وہ دراصل چار کتابوں پر مبنی ہے یہ سلوہ مائن کنٹرول میتھرڈ کی سیریز ہے حوزے سلوہ اس کے ساتھ کچھ اور رائٹرز ہیں جنہوں نے مل کر یہ کتابیں لکھی ہیں چار کتابوں کی سیریز ہے سلوہ نام آپ کو نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میڈیٹیشن کے بارے میں بہت ساری کتابوں کی ایک لسٹ آج اپنے ساتھ لے آیا ہوں اور اس کی بہت ساری کوپیز میں لیا ہوں جو آج بک سٹال میں آپ کے پاس آویلیویل ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی میڈیٹیشن کے بارے میں زیادہ ریڈ کرنے کے زیادہ پڑھنے کے شوقین ہیں اور ان کتابوں کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لسٹ لے جائے گا اگر لسٹ ختم ہو جائے تو مزید کوپی بنا کے آپ اپنے دوستوں کو دے سکتے ہیں تو یہ جو باتیں میں ارز کرنا چاہوں گا آج آپ کے سامنے وہ سلوہ مائن کنٹرول میتھڈ پہ میڈیٹیشن اور مائن کنٹرول کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں یہ جو باتیں ان کتابوں میں کہی گئی ہیں ان کا بظاہر کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں مگر ایک لحاظ سے ہر مذہب سے تعلق ہے یہ جو کتابیں ہیں مذہب سے نہیں لی گئی مگر خوبی کی بات یہ ہے کہ سائنٹیفک پوئنٹ آف یو سے جو بات کہی گئی ہے یا سائیکولوجیکل پوئنٹ آف یو سے نفسیاتی نکتہ نگاہ سے جو بات کہی گئی ہے آپ دیکھیں گے ان باتوں سے ہمارے مذہبی عقیدے کو اور ہماری مذہبی باتوں کو کتنا سپورٹ ملتا بعض چیزیں مذہب سے براہ راست لی جائے یا نہ لی جائے جو آفاقی اصول ہے جو یونیورسل پرنسپلز ہے اس میں کوئی فرق نہیں آتا اور آپ دیکھیں گے کتنی خوبی کے ساتھ جو باتیں اس میں بتائی گئی ہے اگرچہ غیر مذہبی ہے براہ راست کسی آسمانی کتاب سے اس کو نہیں لیا گیا ہے مگر آپ دیکھیں گے کسی بھی مذہب میں میڈیٹیشن کے بارے میں ایٹھکس کے بارے میں اخلاق کے بارے میں جو بھی باتیں کہی جا رہی ہے ان سائنٹیفک اصولوں کا براہ راست اس سے کتنا جب ہم میڈیٹیشن کی بات کرتے ہیں یا بیت الخیال کی عبادت کی بات کرتے ہیں یا ذکر کی بات کرتے ہیں یا ایک دھیان ہونے کی بات کرتے ہیں تو ایک بات بار بار ہمارے سامنے آتی ہے ایک مسئلہ بار بار ہمارے سامنے آتا ہے جو اس پورے ہمارے عبادت کی کہ بھی ہمارا دھیان نہیں لگتا فرمان میں بھی آپ کو اس قاضی کر ملے گا ہم ایک دھیان ہو نہیں سکتے ہیں ہم بہت محنت کرتے ہیں یا تو اٹھ نہیں سکتے ہیں یا یہ جو ٹائم ہے اس ٹائم پہ ہم بیٹھ نہیں سکتے ہیں اگر ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسا کہ مولا نے فرمایا آپ محسوس کریں گے آپ کے دل کی جگہ پہ کوئی پتھر رکھا ہوا ہے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اور اکثر ہم ان باتوں کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے کوئی ہم سے آکر شکایت کرتا ہے بھئی ہمارا بندگی میں دھیان نہیں لگتا تو ہم اس کو ایک مسئلے کے طور پر نہیں لیتے ہیں کہتے بھی جاؤ تمہارا کام ہے تم بندگی کر بھئی میں میڈیٹیٹ نہیں کر سکتا ہوں ایک دھیان نہیں ہو سکتا مجھے بڑے مسائل پر خیالات خلل انداز ہوتے ہیں مجھے تنگ کرتے ہیں ہم کہتے بھی جائیے آپ بیٹھیں بندگی میں بیٹھنا آپ کا کام ہے اور جب ہم عام سطح پر بات کرتے ہیں یا بہت بڑے کانگریگیشن سے بات کرتے ہیں تو ایک ایک انڈیویجول کا مسئلہ لے کے اس کو انیلائز تو نہیں کر سکتے ہیں ہم کہتے بھی جائیے آپ فکر چھوڑ دیجئے فکر چھوڑنا اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم فکر کرتے کیوں بعض وقت انسان جب ٹینشن میں ہوتا ہے اسے کہا جارے سارا ٹینشن چھوڑ دو بھئی کیا ٹینشن پال رکھا ہے یہ کیا تم اتنے فکر میں پڑے ہوئے ہو فکر چھوڑ دو کون سا شخص ہے دنیا میں جو اپنے شوق سے مرضی سے ٹینشن پالتا ہے اپنے دماغ میں فکر جمع کرنے کا شوق کس کو ہے کسی کو شوق ہے ہم یہی تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ فکر مجھے چھوڑتی نہیں ہے یہ فکر مجھ سے دور نہیں ہوتی ہے یہ خیالات مجھ سے دور نہیں ہوتے ہیں اور آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے ہم نے اپنے ساتھ کسی آدمی کو لے لیا کہ بھئی تم چلو ہم تمہیں کامیابی کے راستے پہ چلاتے ہیں اور اس کے سر پہ بڑا بوجھ ہم نے ڈال دیا ہے اینٹ اور پتھر کی بڑی گھٹڑی بنا کر اس پہ سر پہ رکھ دی ہم نے کہا بھئی چلو وہ چلتے چلتے بار بار یہ شکایت کرتا ہے کہ میں چلوں مگر یہ جو بوجھ آپ نے میرے سر پہ رکھا ہے آپ اس کا کچھ کر سکتے ہیں کہتا ہے بھئی تمہارا کام ہے تم چلتے رہو وہ کہتا ہے بھائی یہ جو بوجھ آپ نے میرے سر پہ رکھا ہے میں اس کو اتار سکتا ہوں کم کر سکتا ہوں یا آپ اس کو کم کر سکتے ہیں ہم کہتا ہے بھئی بوجھ کی بات نہیں کرو تم چلتے رہو تو وہ دشارہ کہیں تھا کھار کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں اسے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا ہوں میں اپنے بات سمجھا نہیں پاتا ہوں کہ مجھ پہ اتنا بوجھ ہے یا ہم خاردار جھاڑیوں سے کانٹوں کے درمیان اس کو لے کے جاتے بھی چلتے رہو وہ کہتا ہے میرے دامن فس رہے ہیں میرے جسم میں کانٹیں چوب رہے ہیں یا کوئی بہتر راستہ بتاؤ یا کانٹیں سے بچنے کی ترخیب بتاؤ ہم کہتا ہے بھائی تم چلو کانٹے وانٹے کی بات نہیں کرو کہتا ہے بھائی کچھ تو کر سکتے ہو کچھ تو کر سکتے ہو کہ یہ چلنے کا کام آسان ہو تو آج ہم اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں کہ دراصل یہ خیالات کی خلل اندازی میڈیٹیشن میں ناکامی یا میڈیٹیشن میں جو ہم بیٹھتے ہیں ایک دھیان نہیں ہو سکتے اس کے بارے میں جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے کیا اس میں کوئی ہماری کچھ مدد کر سکتا ہے کیا اس کو ہم اپنی ذات سے الگ کر سکتے ہیں کیا میڈیٹیشن کا راستہ بندگی کا راستہ ایک دھیان ہونے کا راستہ ہم اپنے لیے تھوڑا سا آسان کر سکتے ہیں تو میڈیٹیشن کے بارے میں اپنے روئیے کو اپنے ایٹیٹیوٹ کو ہم ذرا امپروو کرنے اس کو درست کرنے کی بات کریں گے دندار اس کائنات کی ہر چیز میں یہ رائٹر کہتا ہے اس کتاب کی سیریز میں یہ بات موجود ہے کہ ہر چیز میں ایک ریدم ہے اس کائنات کی ہر چیز میں ویوز ہیں وائیوریشنز ہیں بہاو ہے ایک تال ہے رنگ ہے موسیقی ہے آواز ہے جتنی بھی چیزیں اس کائنات کے اندر موجود ہیں ان سب کا ایک ریدم اس وقت ہم زندہ ہیں اور ہمارے زندہ رہنے میں ہمارے دل کی دھڑکن کا بڑا ہاتھ ہے ہمارا دل ایک مناسب رفتار سے دھڑکن دے رہا ہے اس کا ایک ریدم اس ریدم کے ذریعے سے ہمارے پورے وجود میں خون گردش کرتا ہے اور اس سے ہمارے زندگی چلتی ہے ہم اپنے جسم کو اگر زیادہ زور دیتے ہیں تو وہ ریدم بڑھ جاتا ہے فاسٹ ہو جاتا ہے اگر ہم جسم کو تھوڑا آرام دیتے ہیں اس ریدم میں کمی آتی ہے مگر اس کے میکسیمم اور منیمم کی ایک لیمیٹ ہے اگر وہ خامکہ بڑھ جائے یا گھڑ جائے تو وہ ایک بیماری کہلاتی ہے اسی طرح ہمارے جو خیالات ہیں ہمارے خیالات کی بھی ایک ریدم ہے ہمارے خیالات ہمارے دماغ کی جو لہرے ہیں ان کا بھی ایک ریدم ہے ان میں بھی بڑاؤں ہوتا ہے ان میں بھی اضافہ ہوتا ہے ان میں بھی کمی ہوتی ہے ہم جب آرام کی صورت میں ہوتے ہیں تو ہمارے خیالات کی ویویز کم ہوتے ہیں جب ہم ایکسائیٹڈ ہوتے ہیں غصے میں ہوتے ہیں تشدد کے عالم میں ہوتے ہیں حسد میں ہوتے ہیں جلن میں ہوتے ہیں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں تو ہمارا جو ذہن کی جو لہرے ہیں سوچ کی جو لہرے ہیں وہ تیز ہو جاتی ہے اور اس کا بھی براہ راست اثر ہمارے جسم پہ پڑھتا ہے اور اس کے بڑھنے اور گھٹنے کے ساتھ ہماری ہیلتھ کا تعلق ہے ہمارے صحت یا ہماری بیماری کا تعلق ہے سائنس دانوں نے وہ لوگ جو انسان کے ذہن انسان کے دماغ انسان کے برین کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں اور جو ہمارے دماغ سے ہمارے برین سے جو ویلز نکلتے ہیں خیالات کی وجہ سے اس کی جو فریکونسی ہے یعنی بڑھنے اور گھٹنے کی جو رفتار ہے اس کو چار لیولز میں انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے ایسے آلات کے ذریعہ جس سے وہ ہمارے برین کے ویلز کو ہمارے برین کے ویلز فریکونسی کو گنتے ہیں انہوں نے ہمارے دماغ کی لہروں کے چار لیولز بتائے ہیں چار قسمیں بتائے ہیں یعنی کم سے کم انسان کے دماغ کی لہریں اور میکسیمم زیادہ سے زیادہ اس کی سوچ کی لہریں اس کی جو اس میں جو سب سے پہلا مرحلہ ہے اس کو بیٹا الفا تھیٹا اور ڈیلٹا یہ کہتے ہیں چار لیولز ہیں لیولز کیا کیا مطلب ہے پہلا لیول ہے بیٹا لیول جس میں وہ کہتے ہیں ہمارا جو دماغ ہے ہم جب بیداری کے حالت میں ہوتے ہیں کام کاش کر رہے ہوتے ہیں اور ایکٹیو لائف میں ہوتے ہیں اپنے مادی زندگی شدت کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ جو برین جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ چودہ سے لے کر چالیس سائیکلز پر سیکنڈ سی پی ایس شورٹ میں کہتے ہیں سائیکلز پر سیکنڈ یعنی خیالات کی فریکونسی کتنے خیالات کے سائیکلز ایک سیکنڈ میں ہمارے دماغ سے گزرتے ہیں ہم جب بیٹا لیول پہ ہوتے ہیں یعنی دنیوی کام کاج میں بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں تو چودہ سے لے کر چالیس سائیکلز پر سیکنڈ چالیس سی پی ایس کا ہمارا دماغ کا کام ہوتا ہے جو بہت مصروفیت کی حالت میں ہے جب ہم الفا لیول پہ ہوتے ہیں اس سے تھوڑا کم لیول پہ جب ہم نین سے اٹھتے ہیں صبح اور نین سے اٹھنے سے لے کر جب ہم ایکٹیو لائف میں آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہم کبھی آدھے نین میں ہوتے ہیں ہمارے خیالات سست ہوتے ہیں کم خیالات ہوتے ہیں کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہے کچھ نہیں آتی ہے کچھ باتوں کی طرف دھیان دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں ہم آدھے نین کی آلد میں ہوتے ہیں یہ الفا لیول ہوتا ہے اور الفا لیول میں ہمارے سی پی ایس کی تعداد جو ہے وہ آٹھ سے تیرہ کے درمیان ہوئی تیسرا لیول ہے تھیٹا لیول آدمی پرسکون نیند میں اگر سویا ہے یا بہت اتمنان کی صورت میں ہے تو پانچ سے لے کے ساتھ پانچ سے ساتھ سی پی ایس سائیکل پر سیکنڈ اس کے تھوڑس ہوتے ہیں اور کم سے کم لیول جو ہے وہ ڈیلٹا لیول ہے آدمی بے ہوشی کے عالم میں ہو یا بہت گہری نیند میں اگر سویا ہوا ہو تو وہ ڈیلٹا لیول ہے جس میں آدھا سی پی ایس سے لے کر چار سی پی ایس یعنی یہ ہمارے خیالات کی کم سے کم رفتار اور کم سے کم لیول ہے عام طور پر انسان چار سی پی ایس سے چالیس سی پی ایس کے درمیان زندگی گزارتا ہے نیند کی عالم سے لے کر اور بہت ہی ایکٹیو حالت کے درمیان عام طور پر چار سے چالیس کے درمیان ہم گھومتے رہتے ہیں مگر ایک انسان کم از کم آدھا سی پی ایس میں جار سکتا ہے بے ہوشی کے عالم میں یا بہت گہری نیند میں اور میکسیمم ایٹی ایٹی فائیب تک اگر وہ کوئی بہت شدید قسم کی ذہنی بیماری میں ہے اس پہ مرگی کا دورہ پڑا ہے جس میں خیالات اور اس کے برین ویز اتنے شدید سے ٹرن ہوتے ہیں کہ جس سے وہ کوپ نہیں کر پاتے جس سے وہ بے ہوشی کے عالم میں چلے جاتے ہیں یعنی بہت شدید بیماری سے لے کر جہاں ایٹی ایٹی فائیب سی پی ایس تک ایسی پچاسی سی پی ایس تک ہوتا ہے اور کم سے کم وہ آدھا سی پی ایس کے عالم میں ہوتا ہے مگر جو بہترین یا یوں سمجھئے ایک نارمل صورتحال ہے ایک ایوریج آدمی عام طور پر جب ہم اپنے نارمل صورتحال میں ہوتے ہیں تو ہم ایک کس ہمارا جو ایوریج سی پی ایس ہے وہ ایک کس سی پی ایس ہے ٹوئنٹی ون سی پی ایس جو ایک عام آدمی عوصد طریقے پر زندگی گزارتا ہے وہ ٹوئنٹی ون سی پی ایس میں ہوتا ہے اس میں ہمارے آرام کے ساتھ ساتھ سی پی ایس میں کمی ہوتی جاتی ہے میڈیٹیشن کے ساتھ ساتھ کمی ہوتی جاتی ہے اور ہمارے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہنی اور جذباتی کیفیت کے ساتھ ساتھ ان سی پی ایس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ سی پی ایس کا بڑھ جانا بیماری کی علامت ہے اور سی پی ایس کا گھٹنا صحت کی علامت سی پی ایس کا بڑھنا یعنی ہمارے خیالات کے جو سائیکل پر سیکنڈ ہے اس میں اضافہ ہونا ہمارے لیے اچھا نہیں ہے برا ہے اس میں کمی ہونا اس کو کم سے کم سطح کے لیول پہ لانا ہماری جسمانی اور ذہنی دونوں صحت کے لیے اچھا ہے جب ہم سٹریس کی حالت میں ہوتے ہیں ٹینشن کی حالت میں ہوتے ہیں ذہنی دباؤ کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ہمارے لیے ایک دھیان ہونا ممکن نہیں ہوتا ہم پہ بہت درہ دباؤ ہوتا ہے ٹینشن ہوتا ہے فکر ہوتی ہے تو ہم میڈیٹیٹ نہیں کر سکتے ہیں ہم ایک دھیان نہیں ہو سکتے وجہ کیا ہے سی پی ایس بڑا ہوا ہوتا ہے تو سی پی ایس جتنا زیادہ ہوگا ہمیں ایک دھیان ہونے میں کونسنٹریٹ کرنے میں اتنی ہی تکلیف ہوگی سی پی ایس میں ہم جتنا کابو کر سکے جتنا کم کر سکے اتنا ہمارے لیے اچھا ہے اگر ہم اپنی زندگی کو ڈسپلین کر سکتے ہیں آج آپ دیکھیں ہماری زندگی کی حالت کیا ہوئی ہے آج سے دیس پچیس تیس چالیس سال پہلے شام کے بعد کی ہماری زندگی بہت آرام کی زندگی تھی ہے رات کا وقت شام کے بعد کا وقت یا ہم ہلکے بھل کے کام میں گزارتے تھے یا ہم آرام کرتے تھے فیملی لائف ہوتی تھی بہت ہی ریلیکسٹ ہمارا انوائمنٹ ہوتا تھا آج ہم دیر گئی رات تک مصروف رہتے ہیں ہماری زندگی ایسی ہوگی اس کے بعد یہ میڈیا ٹیلی ویژن اور آپ کے لیڈز اور ویسیار اور دوسرے پروگرام یعنی ہم نے اپنے آپ کو اتنا بیزی کر دیا یا یوں سمجھئے کہ حالات نے ہم پر اتنا زیادہ ٹائم کا ٹیکسٹ لگا دیا ہے کہ ہمارا سی پی ایس ہمیشہ ہائی رہتا اب ہم دیر گئی رات تک ٹیلی ویژن کے سامنے پیٹھے ہوتے ہیں جذبات سے پور اور تشدد سے پور ہم پروگرامز دیکھتے ہیں جس میں ہم جذباتی طور پر انوالو ہوتے ہیں اس میں ہم ریلیکسٹ نہیں ہوتے ہیں یہ جو ٹیلی ویژن کے پروگرامز عام طور پر ہم دیکھتے ہیں ایڈوکیشن کے پروگرامز کو چھوڑ کر جو فلم بیز پروگرام ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہم خود جذباتی طور پر انوالو اس کی تشدد میں وائولینس میں جذبات میں ہم انوالو ہوتے ہیں اور جب ٹیلی ویژن آپ آف بھی کرتے ہیں تو آپ کا سی پی ایس ہمارا سی پی ایس بہت ہائی ہوتا ہے اس کو لیول پر لانے میں ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے بہت دیر تک ہمیں نین نہیں آتی ہے اور جب ہم صبح نین سے اٹھتے ہیں تو شاید ہمارا سی پی ایس اِس ویژا سے بہت ہائی ہوتا ہے جب ہم بنگی میں جاتے ہیں تو ہمارا دھیان نہیں لگتا ہے مولا نے جو فرمیان چار سے پانچ کے درمیان یا صبح نین سے اٹھ کے بندگی کرنے کا کیوں کہا گیا آپ دیکھیں یہاں کہتا ہے کہ ہمارا جو بہترین حالت ہے وہ الفہ ہے ہماری خیالات کا یہ کہتا ہے بہترین جو لیول ہے سی پی ایس کا وہ الفہ ہے اور الفہ لیول اس وقت ہے جب آدمی نین سے اٹھتا ہے اور مکمل بیداری کے درمیان کا جو ٹائم ہے وہ الفہ لیول ہے اور مولا نے ہم کو بندگی کا ٹائم وہ دیا ہے جب ہمارے تھوڑس الفہ لیول پر ہوئی جب ہمارے خیالات الفہ لیول پر ہوتی ہیں ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جس میں ہم زندگی گزارے ہیں اب تو ہم ایک مادی دنیا کے اندر بیٹھے ہیں مگر اس مادی دنیا کے پیچھے ایک روحانی دنیا ہے جو اس مادی دنیا کی بنیاد ہے اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ آگا ہو جاؤ کہ ایک عالم میں خلق ہے ایک عالم میں عمر ہے ایک روحانی دنیا ہے ایک جسمانی دنیا ہے اس جسمانی دنیا کے پیچھے ایک روحانی دنیا ہے جس طرح ہمارا وجود ہے ہمارا ایک جسمانی وجود ہے ہمارا ایک روحانی وجود ہے یہ مذہبی بنیاد پر بات نہیں کرتا مگر وہ اَدَرْ وَرْلْلْ کی بات کرتا ایک ہمارا یہ فیزیکل ورل ہے ایک ہماری دوسری دنیا ہے اور جب ہم میڈیٹیشن میں بیٹھتے ہیں جب ہم ایک دھیان ہوتے ہیں تو ایک دھیان ہونے میں ہم کیا کرتے ہیں ایک دھیان ہونے میں ہم اس مادی دنیا سے الگ ہو کر ہم جو دوسری دنیا ہے اس کو آپ روحانی دنیا کہیں مذہب کی دنیا کہیں خدا کہیں امام کا نور کہیں بیت الخیال کی دنیا کہیں کوئی بھی نام دے دے مذہب سے نام کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہر ایک کا اپنا اپنا عقیدہ ہے مگر وہ جو دوسری روحانی باطنی اقلانی دنیا ہے اس کے ساتھ ہم رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ رابطہ میڈیٹیشن کے ذریعہ ہم قائم کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے انٹیمیسی ہم کتنا کوالیٹی ٹائم ہماری انٹیمیسی یعنی ریل قربت اس دنیا کے ساتھ کتنی آج ہم کہتے ہیں ہم مذہب پہ بہت عمل کر رہے ہیں جو جن چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتنا کوانٹیٹی ٹائم دیتے ہیں اور کتنا کوالیٹی ٹائم دیتے ہیں دیکھیں کوانٹیٹی ٹائم اور کوالیٹی ٹائم میں بڑا فرق ہوتا ہے ایک باپ پورا دن گھر میں بیٹھا ہوتا ہے پورا دن گھر میں بیٹھا ہے مگر آدھا گھنٹہ پیار سے اپنے فیملی اور بچوں کے ساتھ نہیں گزارتا تو اس کے فیملی کو اس کے باپ کا کوالیٹی ٹائم نہیں مل رہا ہے کوانٹیٹی ٹائم بیکار ٹائم مل رہا ہے وہ جائیں گے تھوڑی درباہ چلے جائے تو اچھا ہوگا تو صرف ٹائم دینے سے نہیں ہوتا ہم کہہ دیں ہم جماعت خانے میں بہت ٹائم میں چار گھنٹہ گزار کے آیا ہوں جماعت خانے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے میں کتنا گھنٹہ گزار کے آیا ہوں جماعت خانے میں لیکن میں نے کیا کیا ہے جماعت خانے میں دو گھنٹہ بندگی میں جا کر آیا ہوں ایک گھنٹہ میڈیٹیشن کر کے آیا ہوں دو گھنٹہ میڈیٹیشن کر کے آیا ہوں میں ایک گھنٹہ بندگی میں بیٹھ کر آیا ہوں یہ جو کونٹیٹی ہے جس کی اہمیت نہیں ہے ریل انٹیمیسی قروت quality time آپ آگ کے شولے پہ کوئی چیز رکھتے ہیں گرم کرنے کے لیے آگ کا شولہ زیادہ بھی ہے مگر آپ نے چاروں طرف پنکھا لگایا ہوا ہے اور وہ پنکھا سے آگ کا شولہ خوب ہل رہا ہے اپنی جگہ پہ تو آپ کا جو برتن آگ پہ رکھا ہوا ہے اس سے گرم ہونے میں بہت ٹائم لگے گا کیونکہ آگ کا concentration برتن پہ نہیں جا رہا ہے آگ ہر رہی اپنی جگہ پہ پھر آپ گھنٹوں رکھ دیں کچھ نہیں بنتا تھوڑا سا گرم ہوگا اس کی جگہ بھلے تھوڑی سی لوگ ہو مگر undisturbed ہو وہ ذرا بھی اپنی جگہ سے ہلتی نہ ہو پوری concentrated fire اگر اس برتن کو لگتی ہے تو وہ زیادہ powerful تو ہم جو ٹائم گزارتے ہیں عبادت میں اس میں quality time اتنا آئے دیا ہے اور آج ہمارا quality time ہم سے چھین گیا ہے پچھلے دنوں ایک تشبیح ہی بات ایک مثالی بات بہت circulation میں آئے مجھے پسند آئے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ سوال آپ کو واپس آئے گا جس کا judgment خود ہمیں کرنا ہے کہ اس ڈراما کے اندر جو کردار ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوا کہتے ہیں شیطان نے اپنے دوستوں کی اور اپنے ساتھیوں کی اپنے فوج کی ایک conference بلائے ایک مثال ہے تشبیح ہے مگر اس میں بہت strong message ہے آپ جانتے ہیں قرآن میں بھی شیطان اور اس کی فوج اور شیطان اور اس کی family زوریات یعنی شیطان اکیلا کام نہیں کرتا اس کی بڑی فوج ہے تو شیطان ایک دفعہ مومنوں سے بڑا پریشان ہو کر اس نے اپنے تمام شیعاتین کی conference بلائے اور اس نے کہا کہ بھئی ہم اپنے scheme میں ناکام ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگوں کو خدا کے راستے سے ہٹانے میں ناکام ہوتے جا رہے ہیں اس لئے ہمیں کوئی نیا طریقہ دھوننا پڑے گا ہم نے بڑی کوشش کی مگر یہ عبادتگاہ جانا چھوڑتے نہیں ہیں یہ ابھی بھی عبادتگاہ جا رہے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی مگر یہ ان کے اچھی اخلاق ختم نہیں ہو رہے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی مگر ابھی تک یہ قرآن پڑھ رہے ہیں گنان پڑھ رہے ہیں فرمان پڑھ رہے ہیں بائبل پڑھ رہے ہیں گیتہ پڑھ رہے ہیں ابھی تک یہ مذہب میں لگے ہوئے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کو خدا کے گھر سے اور ان کام سے دور رکھنے میں ناکام رہے ہیں تو ہمیں اپنے سٹیٹیجی چینج کرنی ہو ہمیں اپنے کام کا طریقہ کار چینج کرنا ہو حضور فرمائیے کیا حکم ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ساتھیوں نے کہا کہ ہم ایک نیا طریقہ اپنائیں اب جاؤ تم ایک نیا طریقہ اپناو کہ ان لوگوں کے پاس سے ٹائم کی برکت چھن رو ان کے پاس سے ٹائم کی کالیٹی ٹائم کی برکت چھن رو ان کو بیزی کر دیں ان کو لگا دو کام پہ بس جس کو دیکھو صبح سے رات تک بیزی ہو جائے وہ بیزی رہنے کا کام کسی فائدے کا ہو یا نہ ہو ان کو لگا دو کام میعہ بھی کام پہ جا رہا ہے بیوی بھی کام پہ جا رہی ہے بچے بھی کام پہ جا رہے ہیں بھئی ہمیں اپنا ایک لائف سٹائل مینٹین کرنا ہے سب بیزی ہو گئے بیوی کو شہر سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے شہر کو بچوں سے بات کرنے کا ٹائم ہے سب بیزی ہیں ہمیں اپنا ایک لائف سٹائل مینٹین کرنا ہے بھئی ان کو لگا دو کوئی کمپیٹر میں لگا دیا کسی نے کہاں لگا دیا اس کو وہاں لگا دیا اور نئے چینلز ان کے واسطے لگا دو تاکہ یہ اس میں مصروف ہو جائیں حتیٰ کہ یہ جب خدا کے گھر میں بھی جائے ہمیں ان کے خدا کے گھر میں جانے سے کوئی اعتراض نہیں بھلے جائے انہیں اللہ کی کتاب پڑھنے یہ بھلے پڑھے مگر تم صرف اتنا کہو کہ ان میں ان کا دھیان نہ لگے ان کا دھیان کسی اور جگہ بیزی رہے یہ بھلے چار گھنڈا جماعت کھانے جا کے بیٹھے رہیں وہ ڈالر کی اتار چڑھاؤ کی باتیں کرتے رہیں گے جماعت کھانے میں جا کر یہ عبادت کی باتیں نہیں کریں تو کہا لگا دیا سب کو کام پہ کہا یہ قوم جو کبھی چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ خبریں سنتی تھی ساٹیسٹیکشن ملتا تھا آج آدھا آدھا گھنٹے میں خبریں سنتی ہیں پھر بھی اس کو سکون نہیں ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ پہ کیا گزرنے والی ہے اور جیسے سارے دنیا کا غم میں نے لیا ہوا اپنے دل میں کہ میں ایک گھنڈے کے بعد بھی یہ خبرنامہ مش نہیں کرنا چاہتا کوئی خبریں مش نہیں کرنا چاہتا اور اگر وہ گھمنے بھی جاتا ہے تو بیزی رہنے کا اتنا سامان لے جاتا ہے اسے میں کہتا ہوں نیشر کے پاس جاؤ قدرت سے قریب ہو جاؤ تو وہ اپنا میوزک اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے کہ وہاں بھی خدا کی قربت کی بجائے وہ اپنے موسیقی سے قربت رکھتا ہے تاکہ وہ بس ہم کامیاب ہو جائیں گے وہ کسی بھی طرح خدا سے قریب نہ آنے پائے کیونکہ ایک دفعہ اگر خدا سے قریب ہو گئے تو ہم سب ناکام ہو جائیں گے کہتا لگا دو ان کو کام پھر پھلے یہ قرآن پڑھتے رہے بائبل پڑھتے رہے مسجد میں جائیں نماغ بڑے دعا پڑے مگر انٹیمیسی پھلے یہ قرآن پڑھتے رہے بائبل پڑھتے رہے مسجد میں جائیں نماغ بڑے دعا پڑے مگر انٹیمیسی وہ جو قربت ہے ان کو خدا کے ساتھ لنک مت ہونے دینا بلکل ایک سیکنڈ کے واسطے میں اپنا اپنا جائزہ لے لیں کہ شیطان اپنے سکیم میں کتنا کامیاب ہوا ہے یہ ایک مثال ہے اور مثال میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم جو اپنا ٹائم لو دنیا میں دے رہے ہیں ہم جو اپنے برین کو اپنے دماغ کو اکیپائی کر رہے ہیں مسروفیات جس سے دیکھو بہت مسروف بہت سی مسروفیات جنوین ہے بہت سے کام ایسے ہیں جو شاید ہم نہیں کریں گے تو بھی چلے گا اور پھر سارے جہان کا کام ہم نے کرنے کی ذمہ داری تو نہیں اٹھائی ہے کچھ کام ایسے ہیں جو کسی اور کو کرنا ہے اور ہمیں نہیں کرنا ہے تو یہ جو ہمارا quality time ہے وہ ہم سے چھن گیا ہے اس کی وجہ سے وہ جو قربت ہے وہ نصیب نہیں ہوتی ہے تو کہتا ہے جو دوسری دنیا کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے وہ اس سے نہیں ہوگا کہ ہم کتنی دیر جا کے بیٹھے ہیں بلکہ اس سے ہوگا کہ ہمارا جو دوسری دنیا کے ساتھ link communication کا جو link ہے وہ کتنا activated ہے وہ کتنا tuned ہے کہ آپ نے switch on کیا اور دوسری دنیا کے ساتھ آپ کا رابطہ لگ گیا 20 برس 30 برس 40 برس صرف meditation کا link لگانے میں گزر جاتا ہے تو دوسری دنیا کا نظارہ کب کریں کہ آپ کو communication کا link establish ہونے میں آپ کا line connect ہونے میں زندگی گزر جائے تو connection کے بعد جو اس دنیا کا نظارہ کرنے کا ہے وہ کب کریں گے تو کہتا ہے کہ ہم یہ اپنے communication کے system کو link کرنے کے connection کے system کو improve کر سکتے ہیں اس نے کہا کہ روحانی دنیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات کا mechanism کیا ہے آپ نے دیکھا کہ یہ سب scientific point of view سے بات کرتا ہے جس طرح اس نے ہمارے خیالات کے چار levels بتائے تو یہ جو concentration یا meditate یا ایک خیال ہونے کا mechanism کیا ہے کیا ہوتا ہے ہمارے وجود میں کہ ہم دوسری دنیا کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں یا اپنے language میں کہیں ہم ایک دھیان ہو سکتے ہیں ہمارا دھیان لگے اس کا طریقہ کیا ہے اس کی mechanism کیا ہے پہ کہتا ہے اس کی mechanism یہ ہے کہ ہمارا جو brain ہے ہمارا جو دماغ ہے آپ نے دیکھا ہوگا دماغ کا photo view اس کے دو حصے ہیں ایک دائیں حصہ ہے ایک بائیں حصہ دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے brain کا photo دیکھا ہے مغز کا photo تو دیکھا ہے ہمارے مغز کے دو حصے ہیں اس کو right hemisphere کہتے ہیں دائیں حصہ سیدھا حصہ and left hemisphere بائیں حصہ ان دونوں کا اپنا اپنا کام ہے ان دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے کہتا ہے جو left hemisphere ہے ہمارا جو بائیں حصہ ہے وہ logic سے تعلق رکھتا ہے لیندین سے اچھائی برائی حصہ کتاب فائدہ نقصان دوستی دشمنی یعنی دنیوی تعلقات کی جتنی بھی logic ہے اس کا تعلق ہمارے left brain سے ہے یا ہمارے دماغ کے جو الٹا حصہ ہے بائیں حصہ ہے اس سے ہے اور جو ہمارا right hemisphere ہے جو ہمارا دائیں حصہ ہے اس سے ہم دوسری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں وہ دوسری دنیا کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا ذریعہ ہے لیکن کیا ہوتا ہے جب ہم بہت زیادہ دنیا داری میں مصروف ہو جاتے ہیں تو ہمارا left brain بہت زیادہ active ہوتا ہے بہت بیزی ہوتا ہے نفیجتاً وہ ہمارے right brain کو dominant کر کے خاموش کر دیتا ہے آپ دیکھیں دو شخص آپ کے پاس کبھی آتے ہیں کبھی couple آ جاتا ہے میاں بیوی آ جاتا ہے اگر بیگم جیسے کے عام طور پر بہت زیادہ بولنے والی ہو تو شوہر بیچارہ خاموش بیتا ہوتا ہے سارا کام کا بیگم ہی چلا لیتی ہے شوہر ایک company کے لیے ساتھ میں آتا ہے بیٹھتا ہے ٹھوڑی درستار ہلاتا ہے چلا جاتا ہے بیگم نے جو کہا کہ اس نے اس بندے کو بولنے کا موقع ہی نہیں تو جب left brain بہت بولتا ہے تو right brain پچھلے سیٹ پہ چلا جاتا ہے ٹھیک ہے بھئی تم ہی سنبھالو جب تمہارے پاس میری کوئی آنگیت نہیں یہ تم مجھے پچھے ہتا دے جب ہم بہت زیادہ دنیاوی کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں بہت کامیاب ہوتے ہیں تو ہمارا left brain کام کر رہا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی آپ نے دیکھا کہ اگر ہمیں دنیاوی معاملات میں بڑا نقصان ہو جاتا ہے ہم بزنس میں فیل ہو جاتے ہیں ہماری رقم ڈوب جاتی ہے کہیں یا کمپنی بیٹھ جاتی ہے یا نوکری چلی جاتی ہے تو اچانک ہم نیچے آ جاتے ہیں اور ہم کوئی غیب کی مدد مانگنے کی کوشش کرتے ہیں چلو پہ جماعت کھانے جاتے ہیں ستارہ ڈالتے ہیں عبادت کرتے ہیں مولا سے مدد مانگتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے آپ کا left brain جو ہے وہ surrender ہو جاتا ہے کہ سوری میں فیل ہو گیا ہوں تو کچھ کر سکتا ہے تو کر وہ right brain کو آگے کرتا ہے اور right brain جو ہے وہ بیچارہ اتنے دن تک گودام میں پڑا تھا اس کی tuning ختم ہو گئی ہے وہ connect نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے اس کو بولنے نہیں دیا آج تک وہ بیچارہ بولنا سکھا بھی نہیں ہے اس کو بولنا سکھنا پڑے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں فوری طور پر غید کی مدد نہیں ملتی ہمیں فوری طور پر سکون نہیں ملتا فوری طور پر ہم ایک دھیان نہیں ہو پاتے کتنا عرصہ ہم بے چین رہتے ہیں تب جا کے ہمارا کہیں depression ختم ہوتا ہے ہم ایک دفعہ life کے level پہ آتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ہمارا right brain جو ہے وہ کام کرنا سکتا ہے اپنے آپ کو منواتا ہے left کو کہتا ہے بھائی ابھی تو چھوڑ مجھے کام کرنے دے وہ اپنے آپ کو activate کر کے دوسری دنیا کے ساتھ اپنا link لگاتا ہے حالات کو بہتر کرتا ہے لیکن جب حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو left mind پھر activate ہو جاتا ہے بھائی ابھی تم پیچھے جاؤ اب میرا کام شروع ہو رہا ہے اس طرح پھر ہم ایک دفعہ روحانت میں پیچھے رہ جاتے ہیں اس کا طریقہ ایکار کیا ہے اس وقت ہم سب normally بہت زیادہ left brain کے حالت میں ہوتے ہیں ہمارا ultra brain کام کر رہا ہوتا ہے اور یہ left brain کی وجہ سے ہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم عبادت میں زیادہ concentrate نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہم بندگی میں بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جب ہم بندگی میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا left brain جو ہے ابھی تک وہ حاوی ہوتا ہے اور right brain نیچے کہیں بیچارہ دبا ہوا ہوتا ہے ہم اس کو اٹھانے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر اس میں اتنا power نہیں ہوتا وہ اتنا train نہیں ہوتا ہے آپ نے مولا کا فرمان سنا ہے میں بار بار جو مولا فرماتے ہیں آپ اپنی زندگی میں balance رکھا کریں اپنی زندگی میں balance رکھا کریں آپ کی حالت اچھی ہو تو بھی عبادت کیا کریں اس کا کیا مطلب کہ آپ کا بایا برین کتنا بھی کامیاب جاتا ہو دائیا برین کو چھوڑنے دینا اس کو activate رکھنا تاکہ کبھی حالات خراب ہو جائے تو یہ آپ کو سہارا دے سکے آپ کا مذہب آپ کو سہارا دے سکے یعنی یہ جو آپ کا دائیا برین ہے اس کا link connection رہے اس کے ساتھ تاکہ ہمیشہ آپ دوسری دنیا کے ساتھ link قائم کر کے اپنے لئے کوئی وہ چینل نکال سکے جس سے آپ کو روحانی مدد مل سکے مولا نے فرمایا نا کہ مادی خالصتا مادی ترقی کے پیچھے اپنے تمام تر توجہ اور غیر مخلوط کوشش جو ہے اس کو کبھی بھی اپنا نسبل این نہیں بنے دینا کیونکہ اس سے evil vacuum of destructive forces پیدا ہوگی یعنی تواقن قوت کی ایک شرنگیز خلا پیدا ہو جائے گی کیونکہ جو دنیا صرف ہمارے left side کی brain کے اوپر بنتی ہے وہ دنیوی calculation linden پہ بنتی ہے وہ آخرت کے connection کے ساتھ نہیں بنتی ہے جب مولا فرماد نے آپ balance میں بیٹھے آپ کو پتہ ہیں ہمارے دماغ کی balance حالت کونسی ہے ہمارے دماغ کی balance حالت alpha حالت ہے یہ alpha level وہ ہے جس میں left اور right brain دونوں برابر کام کرتے ہیں اور یہ alpha حالت وہ ہے جس میں مولا بندگی کرنے کو کہتے ہیں اور یہ alpha حالت وہ ہے جس میں نہ آدمی پورا دنیا کا ہو جاتا ہے نہ پورا دین کا ہو جاتا ہے بلکہ دین اور دنیا دونوں کے ساتھ وہ رابطہ قائم رکھتا ہے تو ہم یہ دوسرے دنیا کے ساتھ رابطہ کیسے قائم کریں mechanism تو معلوم ہوا کہ ہمارے right brain to activate کرنے کے لئے ہم کو کچھ یعنی یہ ہمارا brain ہے جو ہمیں مدد کرتا ہے ہم اس کو کس طرح activate کریں دیکھئے ہم جب بیت الخیال کی عبادت کی بات کرتے ہیں میں آپ کو واضح کر دوں وہ ہمارے چار اور پانچ کی درمیان کی عبادت ہے اور امام زمان کی طرف سے جو طریقہ اکار ہم کو دیا گیا ہے ہم اسی کے اوپر اسی کی پیروی کرتے ہیں اسی پر عمل کرتے ہیں مگر meditation کی کوئی time کی پاوندی نہیں آپ کو ایک دھیان ہونے کی جو practice کرنی ہے اپنے خیالات کو قابو میں لانے کی کوشش ہم 24 گھنٹے میں کبھی بھی کر سکتے ہیں relaxation جسے کہتے ہیں یعنی آپ سکون کی حالت میں جائیں آرام کی حالت میں جائیں راحت کی عالم میں جائیں وہ ہم کسی وقت بھی کر سکتے ہیں ہم اپنے گھر میں کر سکتے ہیں اپنے دفتر میں کر سکتے ہیں آپ گھومنے کے لئے پارک میں جاتے ہیں وہاں جا کر کر سکتے ہیں اور یہ ایک ایسی practice ہے جو ہر لحاظ سے ہمارے صحت کے واسطے بہت اچھا ہے تو ہم اپنی ایک عادت بنائیں روزانہ اور یہ practice ہم اپنے عبادت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک دھیان ہونے کی technique کا ایک طریقہ ہے اس کے لئے relaxation یعنی ہم اپنے خیالات کو نیچے کے level پہ لے آئے سکون کی حالت میں جائیں اور ہمارا سکون روز بروز ہم سے چھنتا جا رہا ہے اس لئے اس میں جو technique بتائی گئی ہے شاید ہم وہ سب پورا کرنے میں کامیاب نہ بھی ہو شاید ہمیں ایسی جگہ ابھی نہ ملے اس کے لئے سب سے تین چار steps بتائے گئے ہیں ہم جب بھی اس کو practice میں لاسکیں سب سے پہلے خاموش اور پرسکون جگہ کی تلاش کریں اور وہ time بھی ایسا ہو جس میں کم سے کم disturbance خاموشی ہو جہاں ہمیں کوئی disturb کرنے والا نہ ہو سکون کے حالت میں ہو اور وہاں اتمنان سے بیٹھے کچھ دیر کے لئے ہم گہری سانس دیپ برید جس سے کہہ عام طور پر ہمارا ہماری سانس ہے وہ تیز چلتی رہتی ہے ہم کبھی بھی اپنے سانس کو اپنے پیٹ تک نہیں جانے دیتے ہیں سینے کے اوپر ہی رکھتے ہیں دیپ بریدنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہماری mental health emotional health اور physical health تینوں کے بعد تھوڑی دیر کے لئے گہری سانس دیں ڈیپ سانس لے کر اپنے پورے وجود کو ڈائی فرام تک اس کو بھر لیں جب پورا بھر جائے تو آہستہ آہستہ چھوڑیں اپنے مو سے سانس کو چھوڑیں یا اپنے ناک کی راستے سے چھوڑیں دو تین منٹ تک آہستہ کریں پتا چل جائے گا ہمیں ہم آہستہ آہستہ gradually ہم settle ہو نروس نے اس کی حالت میں کیا ہوتا ہے ہمیں سانس کی کمی ہو جاتی ہے ہم جاتے ہیں ہم گہری سانس لے اور جو ہم گہری سانس لیتے ہیں ہمارا نروسنس کافی حد تک کم ہو جاتا ہے ہمیں تھوڑی سی حمت آتی تھوڑا سا انکریجمنٹ آتا ہے تو گہری سانس لے اپنے ذہن کے سامنے کوئی پرسکون منظر لانے کی کوشش کریں کوئی بھی ایسا منظر ہم نے کبھی کوئی ایسی جگہ دیکھی ہو جس کو دیکھنے سے ہمیں بڑا سکون ملاو کوئی پارک ہے کوئی جھیل ہے دریا کنارہ ہے پرسکون ماحول اس میں کافی ایسے مناظر دیئے گئے ہیں اس کتاب کے اندر آپ چاہیں اس کو اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں ایسی جگہ جہاں جسمانی طور پر جانے سے ہمیں سکون ملتا ہے ہم ذہنی طور پر اس جگہ پہ جائیں اور محسوس کریں ہم وہاں ہیں ہمارے اندر ایک سکون پیدا ہو یہ کیا ہے یہ جو ہماری سپیس کا لیول ہے وہ آہستہ آہستہ اترتا جا رہے ہیں اس کے بعد کاؤن ڈاؤن کریں یہ بہت اچھی ٹیکنک اس نے بتائی کاؤن ڈاؤن کاؤن ڈاؤن کرتے جائیں گے ہم دیکھیں گے ہم آہستہ آہستہ ریلیکس ہوتے جا رہے ہیں اپنے پیروں سے لے کر اپنے سر تک اپنے جسم کو آہستہ آہستہ اس سے کہیں کہ بھئی چھوڑ دو اپنے آن ریلیکس ہونے کا آپ تھوڑا سا اندازہ کریں اپنے مٹھی کو اب تیز دبالے تھوڑی دیر کے لیے بلکل کس لے اپنے مٹھی کو یہ ٹینشن ہے دبا کے رکھیں یہ ٹینشن ہے آپ اس کو چھوڑ دیجئے یہ ریلیکسیشن ہے ہم جو ہیں دبا کے رکھتے ہیں دات ہمیشہ پیستے رہتے ہیں اپنا نقصان دیں چھوڑ دیجئے ریلیکس جو بھی ہے جانے دو تو اپنے جسم کے ایک ایک وضو کو ہم چھوڑ دیں امام نے فرمایا کمفٹیبل حالت میں بیٹھیں ریلیکسٹ حالت میں جائیں ہمارا جسم جب ریلیکسٹ ہوتا ہے کاؤن ڈاؤن ہنڈر سے لے کے ہم جب ایک تک آئیں گے تو ہم محسوس کریں گے کافی حد تک ہمارا جو برین فریکونسی ہے خیالات کی رفتار ہے کافی سلو ہو گئی ہوگی یعنی ہمارا جو لیفٹ برین ہے بائیا برین ہے اس کو ہم نے کافی خاموش کیا ہے اب ہم دائیا برین کو کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تم اٹھو اور اپنا رابطہ قائم ابھی تم اٹھو اور یہ ایک پریکٹس ہے آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے سو سے ایک تک کاؤنٹ کریں کچھ عرصے کے بعد پریکٹس اچھی ہو جائے گی آپ سیونٹی فائیو سے ایک تک کاؤنٹ کریں اس کے بعد پچاس سے ایک تک کاؤنٹ کریں پھر پچیس سے کریں ایک وقت ایسا آئے گا پانچ سے ایک تک کاؤنٹ کریں گے اور ہم کوائٹ خاموشی کے لیول پہ آ جائیں گے مگر اس کے لئے ہمیں محنت کرنی پڑے کہ ہمیں خاموشی کے ساتھ پر سکون ماحول اور خاموش ماحول کے ساتھ رشتہ اور رابطہ قائم کرنا پڑے گا یہ جو ہمارے حجوم کی دنیا ہے اور گھر کے اندر حجوم اور شور ہنگامے کی اپنی ایک دنیا ہے یہ عبادت یا کانسنٹریشن یا میڈیٹیشن کے لیے مناسب نہیں ہے ہم اپنے گھر کے اندر بھی کوئی مناسب وقت دھون کر کوائٹنیس جاگر ہو سکے تو قدرت سے نیچر سے قریب جائیں پارک میں چلے جائیں جہاں ہم قدرت سے قریب ہو چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے باطن کو ہمارے اندرون کی زندگی کو اس خدا کے ساتھ دوسری دنیا کے ساتھ رابطے میں لاتا ہے ہمارے اس ایک دھیان ہونے کے کام میں کون سی چیزیں رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں یہ جو خیالات کی مہنے بات اس کی کیا بنیاد ہے چلو بھئی یہ ٹیکنک ہے ہماری ہم اس کے ذریعے سے اپنے خیالات کی رفتار کو کم کرنے کی کوشش کریں گے اپنے برین کے رائٹ ہیمیسفیر کو ہم ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے مگر اس کے باوجود رکاوٹیں ہیں اور ان رکاوٹوں کے ساتھ سمجھوتے کہ کوئی گنجائش نہیں اس کا علاج کرنا ہو اور اس کا علاج جو ہے وہ ہم اپنے زندگی کے رویے کو چینج کر کے کر سکتے ہیں کونسی چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں ہماری عبادت کی ہماری کوشش نیگیٹیو تھارس منفی خیالات دیکھ تو اچھے خیالات ہوتے ہیں منفی خیالات کونسے ہوتے ہیں جیسے میں کہوں دوستی دوستی جو ہے یہ پوزیٹیو چیز ہے اچھی بات ہے دشمنی یہ نیگیٹیو ہے میں نے کسی کی ترقی کو پسند کیا یہ پوزیٹیو ہے کسی کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھ کے میں جل گیا یہ نیگیٹیو ہے تو یہ جو نیگیٹیو چیزیں ہیں بھئی میں ہمیشہ امید میں ہوں میں ہمیشہ ہوف فول ہوں یہ پوزیٹیو ہے مولا نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا آپ دیکھیں سب چیز فرمان پہ برابر آ رہی ہے مولا نے فرمایا جب تم عبادت میں بیٹھو تو دنیوی لیندین کے اصول کے ساتھ نہیں بیٹھنا آپ اپنا حق سمجھ کر نہیں بیٹھنا آپ ایک پانی کے گلاس کو ظاہر میں تو آرڈر کر سکتے ہیں مگر روحانیت میں ایسا نہیں ہوتا یہ لیندین رشتے ناتوں کا تعلق مولا نے فرمایا دنیوی زندگی سے ہے وہ روحانی زندگی سے نہیں ہے اور یہ جو رشتے ناتے لیندین کا کام ہے یہ لیفٹ برین کا ہے یہ جو لوجک نفع نقصان بھئی آدھا گھنٹہ بیٹھا ہوں تو کیا فائدہ ہوا آدھے گھنٹے کا ریٹن کیا ملا مجھے یہ لیفٹ برین سوال کرتے ہیں کیونکہ بیپاری برین ہے اس طرح یہ جدائی کی بات کرتا ہے یہ حساب کتاب کی بات کرتا ہے اس کو خاموش کرنے کے لئے مولا نے فرمایا آپ دنیاوی لیندین کے حساب سے نہ بیٹھیں یعنی لیفٹ برین کے ساتھ نہ بیٹھیں پوزیٹیو رائٹ برین جو ہے وہ دشمنی کو مٹا کر دوستی کی بات کرتا ہے وہ جدائی کو مٹا کر اور وحدت کی بات کرتا ہے تو یہ جو ہمارے نیگٹیو خیالات ایک شخص اسی گروپ کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ وہ میڈیٹیشن کی پریکٹیس کرتا تھا سلوہ مائنڈ کنٹور گروپ کے اندر تو کیونکہ ان کا ایک کورس ہے ٹریننگ پروگرام ہے آپ اکبار میں پڑھتے ہوں گے ایک شخص اس میں حصہ لیا ہوا تھا اور وہ میڈیٹیشن کی پریکٹیس کر رہا تھا تو کہتا ہے میں اتنی کوشش کر رہا ہوں لیکن میرے ایک دھیان ہونے کی راستے میں مجھے کچھ نہ کچھ رکاوٹیں ضرور ہیں تو وہ اپنے ماسٹر سے بات کرتا ہے کہ میرے ساتھ کیا پرابلم ہے تو وہ کیس سٹیڈی کرتے ہیں کہاو بیٹھو کیا پرابلم ہے تمہیں کوئی دکھ ہے کوئی مالی تکلیف ہے کہتا ہے نہیں میرے آمدنی صحیح ہے میں خوش ہوں گھر میں کوئی پرابلم ہے فیملی کے ساتھ بچے بیوی بچوں کے ساتھ کہا نہیں کوئی غم ہے کہا نہیں مینٹلی پیسفل ہو بالکل ذہنی طور پر پر سکون ہو کہا اس سے کیا مطلب ہے کہا دماغ میں کوئی چیز تمہیں رکاوٹ پیدا کرتی ہے کوئی چیز تمہارے آڑے آتی ہے کہتا ہے ہاں ایک چیز ہے کیا ہے بھئی بھائی کے ساتھ تعلق اچھے نہیں میرے بھائی کے ساتھ میرے تعلقات خراب ہیں اور ہماری بہت پرانی دشمنی ہے ہماری بہت پرانی دشمنی ہے اس نے کہا دیکھو جھیل ہے خاموش پانی ہے اس کو ہلانے کے لیے ایک تنکہ بھی کاش ایک کنکر بھی اس میں ڈالیں گے تو پانی ہل جائے گا ایک تنکہ بھی ڈالیں گے تو پانی میں ویوز پیدا ہو جائیں گے کہا اپنے خیالات کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے یہ چھوٹی سی بات بھی کار دو کہا ان چیزوں کو نکال دو یہ حسد دشمنی نیندہ غیبت یہ ساری چیزیں ہیں یہ گاربیج اور گاربیج کی جگہ کہا ہوتی ہے گاربیج سمجھتے ہیں کچھرا کورا گرکٹ ہم ہر روز اپنے گھر کا گاربیج جمع کرتے ہیں گھر کے باہر رکھتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کچھرا اٹھانے والا اس کو لے جائے ایک دن نہیں اٹھاتا تو ہم دکھی ہو جاتے ہیں ہم خود جگہ کہیں پھینکے آتے ہیں گاربیج رکھنے کی جگہ گھر کے اندر نہیں ہے ہم اپنے فریج میں گاربیج نہیں رکھتے ہیں رکھتے ہیں اب کورا کرکٹ گھر کا جمع کر کے فریج میں رکھتے ہیں تجوری میں رکھتے ہیں پلنگ کے نیچے رکھتے ہیں تکیہ کے نیچے رکھتے ہیں کار ٹھیلی میں ڈال کے باہر پھینکتے ہیں اور ہم جتنا دور پھینکتے ہیں کسی اور کو بھلے بدبو آئے مجھے نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے کیوں کہ ہم مانتے ہیں گاربیج گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو یہ جو ہمارے نیگیٹیو تھوٹس ہیں یہ دشمنی نندہ غیبت یہ ڈر یہ حسد اس کا اچھا ہو اس کا برا ہو یہ سارے جو ہمارے خیالات ہیں اس کو تو ہم پال پوس کے خلاف پلا کے تگڑے بنا کر اپنے گھر کے فیملی کے ممبر کی طرح ان کی پرورش کرتے ہیں اور یہی ہمیں کھاتے رہتے ہیں دن پر اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارا دھیان نہیں لگتا بندگی کیونکہ ہم ہمارے خیالات انہی میں پروان چڑھتے ہیں نا جب انہی میں ہمارے خیالات پروان چڑھیں گے گاربیج میں رہنے والا کبھی صحت مند تو نہیں ہو سکتے پھر ہم کتنا بھی پرفیوم چھڑکتے جائیں گے لیکن وہ گاربیج کی ودبو تو رہے گی ہمارے تو گاربیج کو باہر نکال ہم تو باہر کے گاربیج بھی اندر لے کے آتے فلان کے گھر میں کیا ہوا اس کی چرچہ بھی اپنے گھر پہ لے کے آتے آپ مجھے بتائیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے ہمارے دنیے بھی روحانی زندگی میں کیا فائدہ ہوتا کچھ نہیں ہوتا یہ ہمارے کام میں ہمارے کانسنٹریشن ہمارے میڈیٹیشن کے راستے کی یہ کہتا ہے غیر مذہبی آدمی جس کی بنیاد کسی مذہب پہ وہ کہتے ہیں آپ اس کو نکال کہا میں کیا کروں اسے تیکنک بتائیں آپ کے جو برے تعلقات ہیں اس کو بھی آپ میڈیٹیشن سے اچھا کر سکتے ہیں کہتا تم اپنے ریلیکسیشن کے عالم میں جاؤ اس لیول پہ جاؤ الفا کے لیول پہ جاؤ جہاں تم کاؤنڈ ڈاؤن کر کے اپنے خیال کو ایک الفا کے لیول پہ لاتے ہو جب پر سکون حالت میں جاؤ تو اپنے بھائی کے ساتھ بات کر اپنے میڈیٹیشن میں اپنے خیال میں اپنے بھائی کو لاؤ اپنے بھائی کو معاف کر بھائی میں نے تجھے معاف کیا ہاتھ ملاتا ہوں تیرے ساتھ تیرے دل میں بھی کچھ ہے تو نکال دے میں اپنے دل سے نکال تا ہوں اور میں یہ غم یہ دشمنی آج سے ختم کرتا ہوں بس ہم دشمنی کو دوستی میں بدلتے کتاب کو ظاہر میں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے میڈیٹیشن کی دنیا میں جا ہے کچھ دنوں کے بعد میرے بھائی کے ساتھ میرے تعلقات خود بخود اچھی ہوگی اور یہ فلوسوفی قرآن کی ہے اتفع باللتی ہی احسن برائی کا بدلہ اچھائی سے دو اگر وہ تمہارا کوئی پرانا دشمن بھی ہے تمہاری آپس کی دشمنی بھی ہے تو وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا یہ قرآن کی آئے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو ظاہر میں نہیں کر سکتا ہوں میں خیال کے دنیا سے رائٹ برین سے اس کے ساتھ کمیونی کرتا ہوں تو کہا ہماری دوستی ہوگئی ہم آپس میں مل جھل کے رہتے جو نیگیٹیو خیالات ہیں انتقام سے بھرے ہوئے ہوتے اس نے میرے ساتھ یہ کیا میں اس کے ساتھ یہ کروں گا ابھی آپ بتائیے اس میں روح کا کیا قصور ہے اس میں بیت الخیال کا کیا قصور ہے اس میں بول کا کیا قصور ہے میں خود کمیونی کرنا چاہتا ہوں میں نے خود اپنے چہرے پہ دوسرا نقاب اوڑ لیا ہے تو سامنے والا اگر مجھے نہیں پہچانتا تو اس کا کیا قصور ہے یہ سارے جو نیگیٹیو خیالات ہیں غصہ رقابت در نفرت فرسٹریشن الزام تلقی ریجیکشن جتنے بھی نیگیٹیو خیالات ہیں اس کو نکال جس سے بھی آپ کے تعلقات خراب ہیں کہتے آپ الفا کے لیول پہ جائیے آپ میڈیٹیشن کے لیول پہ جائیے اور کسی وقت بھی جائیے تھوڑی دیر کے لیے جائیے دو سیکن کے لیے جائیے باپ سے ناراض گی ہے ماں سے ناراض گی ہے دوستوں سے ناراض گی ہے کوئی سچویشن خراب ہو رہا ہے آپ اپنے برین میں رائٹ برین سے کمیونکیٹ کرے اور اس کو ایک پوزیٹیو ماحول میں دیکھیں کہ یہ کام نہیں ہو رہا ہے اس لئے آپ ناراض ہیں آپ اپنے ذہن کی دنیا میں لائیے کہ یہ کام ہو رہا ہے اور یہ کام اچھا ہوگا رائٹ برین سے کمیونکیٹ کرے اور یہ جو نیگیٹیو خیالات یہ جو ہمارے منفی خیالات ہیں ان منفی خیالات کو ہم مصبت خیالات میں بدلنے کی کوشش کریں اور اس کے لئے ہماری جو پوری زندگی کی فلوسوفی ہے زندگی کو دیکھنے کا جو ایک انداز ہے اس میں تبدیلی آنی چاہیے وہ ایک لمبا عنوان ہے جس کے لئے زیادہ وقت درکار ہوگا مگر اس وقت صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے خدا کی مرضی خدا کے قانون کے مطابق ہو رہا ہے ہر بات میں میرے ضرور کوئی اچھی بات ہوگی اس لئے خامقہ کوئی عبادت کی راہوں میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں تو یہ جو میڈیٹیشن کی ٹیکنیک ہے ایک دھیان ہونے کے جو مختلف طریقے بتائے گئے ہیں کہیں بھی بتایا گیا ہو کسی بھی طریقے سے ہو اس سے ہمیں ہمارے باطنی پریکٹس میں ایک دھیان ہونے میں مدد ملتی ہے اور بات کریں گے آپ سب نے خاموشی سے سنا آپ سب کا بہت بہت شکریہ خدا ورنو مولانا شکریہ حضر امام ہم سب کو ہمارے عبادت بندگی اور روحانت میں کامیاب کریں مولا گجماعت کی تمام گناہ معاف کریں سب کی نیک امید پوری کریں آخری دم تک ایمان امام ایمان دیدار نصیب کریں